دباؤ یا کچھ اور وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد نے ایک سال کی رخصت مانگ دی تاہر شہباز عہدے کے لیے فیورٹ آصف علی زرداری کہتے ہیں حکمران فس گئے اب جو بھی کریں بچ نہیں سکتے وعدے یاد دلانے پر حکمرانوں کا مشتعل ہونا حیران کن ہے بد قسمتی ہے ملکہ وزیر اعظم خود کو ایک جانور سے تشبیح دے کر خوشی محسوس کرتا ہے خرشید شاہ کے وزیر اعظم پروار کہتے ہیں حکومت کے خلاف پیپلز پارٹی کا ہر ایکشن آئینی ہوگا بی ٹی آئی نے آج سیالکورٹ میں سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرنے کی تیاری کر لی جلسہ گاہ کی تیاریاں جاری آنے جانے کے لیے چھے گیٹ مختص ایمکی ایم لندن کی کھراچی میں پھیر فعال ہونے کی کوشش بلچن اقبال میں شادی ہال میں تقریب کی تیاریاں دھری کی دھری رہ گئیں پولیس نے دھڑ لیا بھارتی خاتون پاکستانی شہری سے شادی کرنے لاہور پہنچی بھارت میں موجود بھائی نے بھارتی ہائی کمیشن کا جانے کا کہہ کر پھسا دیا ہائی کمیشن کا خاتون کو ملنے کی اجازت دینے سے انکار نوجوان نے پولیس سے رابطہ کر لیا بھارت کو معصوم بچے بھی پاکستانی جاسوس دکھنے لگے غلطی سے سرحب پار کرنے والے بارہ سال اشفاق کو بھارتی ایجنسیس نے گرفتار کر لیا جاسوسی کا الزام مودی سرکار کا دل جگر اور گردوں کی بیماری میں مبتلا پاکستانیوں کو علاج کے لیے بھی ویزا دینے سے انکار بھارت کی جانب سے ایک مرتبہ پھر نکیال سیکٹر پر فائرنگ اور گولہ باری پچے اور دو خاتین سمیت چار افراد زخمی ہو گئے پاک افغان سرحد پر دوسرے روز بھی کشید گی رہی فوس نے کئی سرحدی گاؤں خالی کرا لیے وزیر دفاع نے افغان جاری حد کو دے لی اور کابل کا گٹ جو اور قرار دے دیا کراچی کے علاقے محمود آباد میں گھر کے اندر کار سے لڑکے اور لڑکی کی لاشیں برامت پولیس کے مطابق دونوں میاں بیوی تھے ٹرافک وارڈنز کو بھی رشوت کی لکھ لگ گئی لاہور میں وارڈنز دن بھی ہارے بھی ہاری لگانے لگے فیصل آباد میں کھلا مین ہول ہستہ بستہ گھروں جار گیا سات سال کی ملائکہ مین ہول میں گر کر زخمی ہوئی اسپتال میں دم توڑ گئی غمزدہ والدین نے اپنی پری کی موت کا ذمہ دار انتظامیہ کو قرار دے دیا بہاول پر میں اوقاف ملازم دربار پر جالی پیر بن بیٹھا کینسر کے مریضوں کو علاج کی غرصے زنجیروں میں جکڑ دیا بشاور کے نواحی علاقے میں کیبل بچھانے کے تنازے پر فائرنگ مقامی کانسلر اور پٹھواری گولیوں کا نشانہ بن گئے چین میں طوفانی ہواوں نے تباہی مچا دی گھروں کی چھتے اڑ گئی درخ جڑوں سے اکھڑ گئے کئی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا امریکہ کی ریاستوں شمالی کیرولائنا جورجیا اور ورجنیا میں توفانی بگولے سے تباہی مچ گئی کروڑوں ڈالرز کا نقصان پانچ افراد زخمی چینی صوبے فوجیاں میں سہر و سیاحت مہنگی پڑ گئی چوال سیاہ سلابی ریلے میں پھس گئے ریسکیو ورکرز نے جان پر کھیل کر جان بچائی فرانس میں صدارتی انتخابات کے لیے مہنگ کا وقت ختم آج ووٹ ڈالے جائیں گے میکرون کو سخت گیر میریلے پین پر واضح پر تری بھارتی شہر تطلاگر میں ریچ جنرل سے آبادی میں گھس آیا پولیس اور شہریوں کی کابو کرنے کی کوشش بارہ افراد زخمی ہو گئے دنیا کے سب سے وزنی انسان کو بچانے کے لیے میدے کی سرجری ہوگی چھے سو کلو وزنی بتیس سالہ پیڈرو کے میدے کا سائز سرجری کے ذریعے کم کیا جائے گا کھراچی کے منچلے بھی ڈریفٹنگ کے دیوانے یونیورسٹی روڈ پہ حیرت انگیز کرتب دکھائیں معروف ستار نواز استاد رئیس خان کراچی میں انتقال کر گئے ستر سالہ استاد رئیس خان پاکستان اور بھارت سمیت دنیا بھر میں مقبول تھے اور کراچی میں دو روزہ ڈانس فیسٹیویل اپنے رنگینیاں دکھا کر ختم ہو گیا ثقافتی اور جدید رکس نے دیکھنے والوں کو محسوس کر دیا موسیقی